ہی علی مولا مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو شیر خدا ہوئے سر سجدہ لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو مسجد میں روزہ دارے کو زخمیں کیا گیا مسجد میں روزہ دارے کو زخمیں کیا گیا مسجد میں آج ہو گیا روزہ لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو اس کی حسی بھی گریئے میں تبدیل ہو گئی اس کی حسی بھی گریئے میں تبدیل ہو گئی اب ہے جدار خان کعبہ لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو ایسی شدید زرب لگی ہے نماز میں ایسی شدید زرب لگی ہے نماز میں ہے سر سے پاؤں تک میرا مولا لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسرار لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو گھر میں علی کی بیٹیوں کو آگئے ہیں نماز میں گھر میں علی کی بیٹیوں کو آگئے ہیں نماز میں دیکھا جو اپنے بابا کا چہران لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو جس دم علی کو لے کے چلے تھے گلیم میں جس دم علی کو لے کے چلے تھے گلیم میں تو ہو گئی تھی مسجد کفا لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو بابا کا خون غازی نے چہرے پہ مل لیا بابا کا خون غازی نے چہرے پہ مل لیا چھوٹے علی کا ہو گیا چہران لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو اور قابا بھی کہہ رہا ہے یہ حیدر کو دیکھ کر کس نے کیا ہے آپ کو قبلہ لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو زل رضا نے نوحے کے اشعار کیا لکھے زل رضا نے نوحے کے اشعار کیا لکھے قید تاس غم سے ہو گیا سارا لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو مسجد لہو لہو ہے مسلح لہو لہو بسم اللہ الرحمن الرجیم تمام تعریف اللہ کے لئے ضرور و السلام محمد ورآل محمد کے لئے گنشتہ پروگرام کی تقدیروں میں ہم نے علیہ محمد علی قدرت کیا اور جربت شبے جربت آج بھی یہ واقعہ اور وہ نما ہوا کل جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو پہلے ہی اطلاع دے بھی کی کہ یہ واقعہ ہوگا اور قوم کا ایک شقی یہ ادام کرے گا اور یا علی تمہاری دیش کو تمہارے لہو سے رنگین کر دے گا علی علی کی شہادت اور غفت کی تاریخ میں ایک حیرت انگیز معاملہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور علی کو حکومت کرنے کا غفت چار ساڑھے چار درستہ کونسی وہ قوم پیدے جس کو علی کا عدل برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ مولا علی کو صرف اس لئے شہید کیا گیا کہ بہت سے لوگ علی کے عدل کو برداشت نہیں کر سکے سب سے اہم بات جو علی کے قتل میں سامش میں کار فرما تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دین اسلام نبی اور قرآن یہ تمام چیزیں عرب یہ سمجھ رہے تھے ان کے لئے آئیں لیکن قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ بھی تمام قوموں کا ہے عالمین کا ہے اس کے قرآن کو شروع کیا گیا الحمدللہ رب العالمین تمہارا رب عالمین کا رب ہے عالمین کا خدا ہے یہ مجھ سمجھ لینا کہ کسی ایک شہر مکہ کے لئے یا عرب کے لئے یہ اعلان ہو رہا ہے یہ تمام اقوام کے لئے تمام زمینوں پہ بسنے والوں کے لئے بلکہ عالمین میں وہ آبادیاں بھی آتی ہیں جو غیب میں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں کچھ دیگر سیاروں میں آباد ہیں وہ انسان نمہ ہیں انسان جیسے ہیں یا انسان جیسے نہیں ہیں کوئی اور ان کی صفات ہیں جو بیان سے باہر ہیں کچھ مخلوقات ہوئے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ مخلوقات مدر نہیں آتی ہیں جیسے کہ اس قسم جننات اور عالم ملکوت میں پھرشتے ہیں جن کی تعداد خربوں اور خربوں ہیں اور وہ پورے عالمین میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں اللہ کی کام بدلہ رہے ہیں تو اللہ نے یہ بات واضح کی کہ ہم تمام مخلوقات کے رب ہیں اور ہماری ربوبیت کی حدیں کیا ہیں عقل انسانی میں نہیں آسکتا اور یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت اللہ کی عبودیت اللہ کی جباریت ہے مہا مہا نبی کی نبوت ہے مہا مہا نبی کی عصالت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت ہے اللہ اللہ کی کا اختیار ہے جہاں جہاں تک وہ قادر مطلق ہے مہا مہا تک نبی رحمت اللہ عالمین ہے عالمین کے لئے رحمت ہے اور جہاں جہاں قدرت اور رحمت ہے مہا مہا اللہ کی علی کی روحانی اور مادی حکومت دنیاوی حکومت سب پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کے لئے انٹرنیشنل حکومت تھی علی کی تو چونکہ رسول اللہ نے یہ بات بہت میں الہی کہنے دی تھی کہ کالے کو گورے پر پاکٹ نہیں ہے گورے کو کالے پر پاکٹ نہیں ہے دنیا کے تمام انسان برابر ہیں اور کوئی بھی عبدوسرے کو غلام نہیں بنائے گا یہ اللہ کا حکم تھا اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ جو نئی اقوام نئے لوگر نئے ملک اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے تو ہم ان کو بھی مسابی حقوق دیں گے اگر عربوں کو ہم قائد بنائیں گے رہنما بنائیں گے منسٹر بنائیں گے یا وزیر بنائیں گے اس وقت تو ظاہر ہے کہ تبلیغ کرنے کے لئے ہی بھیجا جاتا تھا لوگوں کو یہ بھی ایک منسٹر تھا جو قبائل میں جا کر یا ویشی قبائل یا نئے ملکوں میں جا کر سفارت کا عوضہ لے کر جاتے تھے اور قرآن اور پیغمبر کا پیغام ان قوموں کو پہنچاتے تھے اُس میں قائد ایک ایک علمی منسٹر تھا یہ اور اُس میں تمام علمی چیزیں آتی تھی اُس میں عبادات بھی شامل تھی کہ جو دوسری قوموں کو سکھایا جا رہا تھا تو اب رسول اللہ نے یہ کہا کہ جو ملک اور صوبے بڑھیں گے تو وہاں کے لوگوں کو دونی منسٹر دیے جائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ صرف عرب ہر کام کرے اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ نے قائم کی کہ عربوں کو اپنی فچاہت اور بلاغت کے ناس تھا اور اپنے گلے کے لہن پر بھی ناس تھا لیکن رسول اللہ نے مجد نبوی میں عزان کسی عرب سے نہیں بلکہ حبش کے کالِ حبشی سے دلوائی جن کو بلال کہتے ہیں عربوں کو ناغوار بھی ہوا تھا کہ یہ عوضہ غلام جو کہ ماضی میں غلام تھا اس کو کیسے مل دیا اور کالِ حبشی کو یہ عوضہ کیسے مل دیا اس چند عدد ہوتا ہے کہ عرب دوسرے کی سرداری برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی بھی مقام پر لیکن رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تاثب اپتیار نہ کرنا اور تمہارے تاثبات کی بینہ پر ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کو نظر انداز کر دو جت کے ان میں صلاحیت موجود ہو حضرت علی بھی قرآن اور اللہ کے غفن کے مطابق حیاتِ قرآن کے مطابق رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس بات پر کار بن تھے یہ اسلام کا اصول تھا کہ جب دین غیر ملکوں میں پہنچے گا تو وہاں کے جو ذہین لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوں گے ان کو ہم وزارت کے اپوردوں پر انہی کے ملک میں انہی کے شہر میں ہم ان کو مقرد کریں گے عربوں کو یہ بات کھلتی تھی اس لئے تمام عرب حالی دشمنی پر اکھٹا ہوئے اور اس میں بڑے بڑے وہ لوگ جو خواہش مند تھے حکومت کرنے کے خواہش مند تھے حکومت بننے کے خواہش مند تھے جب تو تاج انہیں چاہیئے تھا اقتدار انہیں چاہیئے تھا تو وہ یہ پروفیٹ انڈا کرتے تھے کہ علی عربوں کی حق تلپی کر رہے ہیں خودے باہر والوں کو دے رہے ہیں یمن والوں کو، حبش والوں کو، روم والوں کو، آدربائیجان والوں کو، تیراک والوں کو علی خودے دے دیتے ہیں عربوں کو نظر انداز کر جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ عرب میں علی عربوں کو ہی منصب دے رہے تھے اور باہر کے وہ ملک جو پتھا کیے گئے تھے اور سلطنت اسلامیہ میں ملا لیے گئے تھے وہاں اسی ملک سے مقرد کیے گئے تھے منصب دار بروپکنڈا یہ ہوا کہ علی عربوں کے حقوق چھین رہے ہیں اس لیے یہ کیا گیا کہ علی کو قتل کر دیا جائے اور یہ بہانہ بنایا گیا کہ علی ایسا کر رہے ہیں اس لیے ایک خاموشی سی اختیار کی گئی اور اس پروپکنڈے کے نتیجے میں خام جی فرقہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو فخریہ تعریفی انداز میں اپنا ذکر کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتے تھے ربالت گزار سمجھتے تھے انہوں نے اتنے سجدے کیے تھے کہ سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر پڑ گئے تھے انہوں نے قرآن حفظ کیے تھے ان کے سینے میں قرآن بھی تھے سب کچھ حق تھا ہر حق تو چل رہے تھے لیکن چونکہ ولایت علی سے اندازتر رہے تھے مولا کی ولایت کو نہیں مان رہے تھے مولا علی کی امامت کو نہیں مان رہے تھے اس لیے وہ جہنمی تھے اور وہ قابلِ دردن زدنی تھے علی نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا اور ان سب کو تہتے کر کے نہروان کے میران میں علی نے لاشیں بچھا دیں تیرہ ہزار خارجی مارے گئے ان کا نعرہ صرف یہ تھا حکومت کو اللہ کی ہے حکومت کو اللہ کا حق ہے بس یہ نعرہ لگاتے میں بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی اس لیے تم ہماری بیٹیوں کے پاس رہو اور خواتین کی حفاظت کے لیے رہو جب امام حسن علیہ السلام نے اس رات کیا کہ بابا میں آپ کو منٹ چھوڑوں گا تو حضرت علی نے امام حسن سے کہا بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے تو آپ واپس سے لیں گے جب حضرت علی نے قسم دی تو آپ واپس سے لیں گے لیکن جب مجز سے دربت لگنے کے بعد آہو تمہاں کا شور بلد ہوا اس وقت امام حسن مجزید پہنچے اور آپ نے نماز پوری کرائی جماعت پڑھائی اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام تمام بھاگیوں کے ساتھ مولا علی پورتہ تر دھر لیا تو امام حسن موجود تھے لیکن حضرت علی کی تاتھی تھی مجھن میرے ساتھ نو اور امام حسن علیہ السلام دیس کی صبح کو پہنچے جب انیس کو اطلاع دی گئی تو آدمی وہاں تک پہنچا اس کے بعد اس نے اطلاع دیو اور سفر پہتے ہیں امام حسن علیہ السلام پوری رات پر سفر پہتے ہیں تو عباد حسن علیہ السلام صبح کو دیس تاریت کو مولا علی کے پاس پہنچ گئے میرے دیس اور میرے دربی اللہ امام حسن علیہ السلام میں جو نصم کیا ہے تو دیکھئے مرسیہ کی بات اور ہوتی ہے اور پینکنگ کی بات اور ہوتی ہے مرسیہ نگار کا فریضہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعری کا حق عدد کر دے اس کے لئے قول ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری تاریخ پڑھ کر تاریخ کو نصم کرے شیف کہنے والا ان چیزوں کا قابل نہیں ہے وہ اپنے جس بات جس طرح بھی چاہے گرسے کے طور پر پیش کر سکتا ہے اور اس کی اجازت آئیت بیت آہرین کی طرف سے ہے کہ شاید چکتے ہیں زیگن عورت نے فضل سے اپنے قلب کی محبت کی بنا اور شیف کہتا ہے جس کی ہر شاید کے شیف معبول ہوتے ہیں اور بار جائے معصومی میں وہ اشارت قبول کر لے جاتے ہیں حسن علی صاحب نے قلبت اُبیان کا لکل کیا ہے ہاں یہ سب کچھ بلکل سچ ہے کہ مولا علی بار بار دنیا میں آئے جتنی بار دنیا بنی اور زبری قیامت آئی ایک دنیا پنا ہوئی اللہ نے پھر ایک اور دنیا بنا دی لیکن جتنی بار دی اللہ کی دنیا بستی رہی ہے ایت آدم آیا اور اس کی اولاد آئی اور اس سال تک صدیوں تک ایک ایسا دور گزرا یہ انسان پر قیامت کی نظر ہو گئے اس دور میں بھی حضرت علی محبید سے آپ نے فرمایا جتنی بار آدم بنائے گئے دنیا میں اور جتنی آدم کی اولاد آئی ہر دور میں ان کا امام ان کا ولی نہیں تھا اور یہ سلسلہ کہ اللہ کل دنیا بنا کر تک ایسا نہیں ہے جب ہماری اس دنیا پر قیامت آ جائے گی تو عالمین کی اور دنیایں باقی رہیں گی جب ان کا دور ختم ہوگا تو وہاں بھی قیامت آ جائے گی اور ہر قیامت کے بعد کئی سو ملک میں اللہ اور بنا دیتا ہے اور بستیاں بسا دیتا ہے اور سیارے زمین بن جاتے ہیں اور ان پر انسان زیادہ ہونے لگتے ہیں اور ہر امام نے یہ کہا مولا علی سے لے کر امام مہدی کر کہ جہاں بھی اللہ کی انسانیت جب بھی کن کہنے سے کل دنیا بنتی ہے تو امام ان کے ہمیں لوگ رکھے ہیں آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ اس زمین پر جب اس کا آخری وقت آئے گا تو صرف حضرت علی نہیں بلکہ تمام چودہ معصومین جو اللہ فرمائیں گے یہ رجت ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ رجت کے زمانے میں تمام معصومین اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور سبیوں تک معصومین کی حکومت اس زمین کے رہے گی اس میں سب سے پہلے حضرت علی آئیں گے اس سے پہلے رسولِ خدا حضرت علی کو لے کر برامت ہوں گے دنیا میں اور ظہور کریں گے اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ظہور کریں گے یہ سلسلہ دو بارہ امام مہدی تک قائم رہے گا اور کئی کئی بار امام مہدی بھی آئیں گے کئی کئی بار امام حسین بھی آئیں گے یہ قرآن میں سب تک موجود ہے تو ارسل فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول کی روشنی آپ کے علم سے ہمارے چھوٹے سکھی ہوں کے پوڑی روشنی یہ ہوئے گا اور اس کے بعد انہوں نے دعائیں لی ہیں اور اس کے بعد وہ وہ تکیہ کی روشنی میں مشایخ اور خلف شاہ کا ذکر کرتی ہیں اور دوشتی ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے دیکھیں ایک دو مذہب ہوتا ہے اور ایک مذہبہ دینی کے ساتھ ساتھ مسلک ہوتا ہے مقبعہ فبر ہوتا ہے کہ کئی اجبار سے مسلمان مختلف اپنے بٹے ہوئے ہیں ان کے مختلف نام ہیں انہوں نے اپنے خود اپنے نام رکھتے ہوئے ہیں قریفت ہے شریعت ہے جو بندی ہیں بریلوی ہیں وہاوی ہیں ان سب نے اپنے اپنے نام خود اتیار کی ہیں جو تہی اجبار سے اختلافات ہیں لیکن چودہ معصوم پر کوئی اختلاف نہیں ہے تمام کرتوں کو اگر وہ حضرت علی کو نہیں مانتے تو نہ ان کا دین ہے نہ ایمان ہے نہ شریعت ہے اور ان کی عبادات بھی ضائع اور بیتار ہو جاتی ہیں اگر وہ خارجیوں کی طرح حضرت علی کو نام آنے اور اپنے تو جو مولا علی کو نہ رکھیں تو وہ جہانم میں جائیں گے اور ان کا دین ان کے کام نہیں آئے گا اس کے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حضرت علی پر عقیدہ رکھے یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا یہ اللہ نے بھی اعلان کر دیا یہ قرآن نے بھی بتا دیا اب یہ جو بٹے ہوئے ہیں نہ مسلمان اس پر بحث ہی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کئی ادباس سے بلکہ ہمیں اس پر کوئی حرش نہیں ہے راستہ ایک یہ ہے خدا تک جانا ہے لیکن صرف عقیدہ دیکھا جائے گا بھلے وہ نماز کیسے پڑھیں روزہ کیسے رکھیں یہ مسائل نہ آخرت میں پوچھے جائیں گے اور نہ ہی قبر میں پوچھے جائیں گے قرآن نے کہا کہ قیسنا ہم صرف کریں گے جاتِ علی پر ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا نعمت سے انکار کیا تھا اسی نعمت پر ذکر صراطِ مستقیم ہے صراطِ مستقیم کا دوسرا نام علی ہے محمد حسین نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں سفرات کا لکھر کیا تھا ایک سوال یہ ہے ان کا ایک یہ ہے کہ جنابِ سیدِ سجاد کو بیمارِ کربلا کیوں کرتے ہیں ہم ان دونوں سوالوں کے جوابات کر دیں گے تفصیل کے ساتھ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ محمد علی نے مدینہ سیدار و حکومت کوفے کی ترقیوں تقریل کیا ہم اس کا جواب کچھ ہی تقریروں میں دے چکے ہیں آپ کو لنکھ کھول کر دیکھنی دے جو سکی سے کسی تقریر میں اس سوال کا جواب کیا تھا چکا ہے دو سوال آپ کے رہتے ہیں اللہ ہم آپ کو کل جتا دیں گے کہ عزابتی صاحب نے بڑا اہم سوال یہ کیا ہے یہ ڈونج علیج کو جنابِ مسلم کی شاہدت کے بعد ہے امامِ حسین جب روانہ ہوئے جو راستے میں اٹھارہ زلج لیانے کے رجیب کا دن آیا تو کیا امامِ حسین نے اس دن کی یاد یاد رکھئے کہ جتنا دین بن رہا تھا کربلا سے پہلے تک جو کچھ تھا وہ غدیر کے بعد جو مسائل دے اور خدبِ غدیر میں رسول اللہ نے کہا تھا اس خانون کا نفاظ نہیں ہونے دیا ملوکیت میں شاہی نے بادشاہی نے اس کا نفاظ نہیں ہونے دیا جو خانون رسول اللہ نے خدبِ آخر میں غدیر میں سنایا تھا تو امامِ حسین کا سفر جو ہے یہی تو غدیرِ خم ہے امامِ حسین غدیرِ خم کے لا اور قانون تھیدی پاس کے لئے نکلے تھے وہ یا امامِ حسین جب مدینے سے نکلے تھے اور کربلا تک امامِ حسین غدیر یاد دلا رہے تھے حضرتِ مسلمی بھی پوکے میں مسلمانوں کو غدیر یاد دلا رہے تھے یعنی وہ قانون یاد دلا نے آئے تھی کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا جس طرح مسلمان فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک شراب خار کو اپنا ہاتھ ہمار رہے ہیں اس کے خلاف اعتجاج فاسق و فالر حکومتوں کے خلاف امامِ حسین کا اردام یہی تو غدیرِ خم ہے یہی تو بلایتِ حدی ہے جس کے یہ کربلا کی جنگ ہوئی خوشی کے نفاظ کے لئے خوشی کو سمجھانے کے لئے حمادِ حسین کا بلا آئے تھے سوال آپ کا اچھا تھا بات سمجھنے عادل ہوگی کہ سرِ حسین ٹکنے کے بعد تھی جب نماز پڑھی ہے لشکرِ حسین میں اور جب تشور پڑھا ہے ابن سعید نے اور اس کے پیچھے تمام نمازیوں نے تو جب محمد الرسول اللہ انہوں نے گواہی دی تشور میں تو اس کے فوراً بعد فضا میں ایک آواز علیؑ علیؑ اللہ کی آئی وہ حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے نماز کتم کر کے جب وہ اس آواز کی سمجھلے تو امامِ حسین کا کٹا ہوا سر ابن سعید کے خیمے میں رکھا ہوا تھا اور جب وہ وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ امامِ حسین کے وہ اٹھل رہے تھے اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بار 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 علیؑ اللہ کہہ رہے تھے یہی تو غدیر ہیں حسین نے غلقتی کے بعد بھی مغدیر قاتل یاد دلایا علیؑ اللہ یاد دلائی آپ درکش ہیں ہم کل بھی مولا علیؑ لگدر کریں گے اور آپ کے سوالات پر جواب کریں گے انشاءاللہ پسند کریں پروگرام اور وینت کے ساتھ ہون رہیں ہم آپ کے سوالوں کے ملکودے ہیں سلام جواب ہم